یہ دیکھیں یہ چھوٹی اجوہ ہے یہ سستی ملتی ہے یہ چھوٹی اجوہ کتنے کی ہے یہ بیس ریال اور بڑی یہ تیس ریال یہ والی گوڑیاں ٹھیک ہے بھائی ماشاءاللہ جمعہ کے دن پوری نماز بھی وہاں پہ پڑھی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ گفران بھائی کو ملے زیادہ جنرلہ ماشاءاللہ بھائی جنرل بہت بہت مبارک پادر مصطفیٰت جا کے پڑی درودو سلام میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد عمران موجود ہوں مدینہ کے اندر تو الحمدللہ سے جو لوگ حج عمرہ پہ آتے تو ان کی کوشش ہوتی ہے خجوریں شوپنگ اور تمام طرح چیزیں مدینہ سے کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ مسجد نبی کے قریب قریب کہاں سے خجوریں وغیرہ لے سکتے ہیں شوپنگ کہاں سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ میرا ایک دوست بھی مدینہ کے اندر موجود ہے تو اس سے ملتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ ہول سیل کی خجوروں کی شوپس وغیرہ کہاں پہ ہیں اور اچھی خجوریں ہمیں کہاں سے ملیں گی اور اگر آپ گفت لینے چاہتے ہیں بچوں کے لئے تو وہ بھی آپ کہاں سے لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں آگے انشاءاللہ اپنے دوست سے بھی ملواتا ہوں اور باقی تمام طرح معلومات آج کی ویڈیو میں شیئر کرنے والا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر اور سبسکرائب لازمی کہہ لے تاکہ حاج دوزہ چوبیس اور انشاءاللہ مکہ مدینہ کے والے سے جو بھی لیٹرز اپ ڈیٹ آئے گی سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے مدینہ شریف اور ایسے پیارے دوست ماشاءاللہ السلام علیکم مشاہد بھئی کیا حال ہے بھائی جن ایک تھاکہ ہیں تو یہ سی اور پھر ایسا ٹھنڈا پانی لے کے ہمارے لے مزاکہ اللہ شیئر بھائی اور طبیعت بھائی شاید بھئی ایک چھوٹی معلومات چاہیے آپ ماشاءاللہ مدینہ کے اندر بھی رہتے ہیں کترے سال ہوگے تک ہی آپ کے پانے سال ہوگے ماشاءاللہ پانچ سال اور مجھے تک کے بعد دو سال ہوگے خوٹا مقابلہ مجھے یہ بتا ہے مدینہ میں کسی نے کسی نے کرنی ہے پچورے لینے ہیں چھوٹے موٹے بچوں کی کسی نے کسی نے کرنی ہے ایک تو یہ دیکھیں نا اس طرح کی چھوٹی موٹے شاپس موجود ہیں کہاں پہ زیادہ بیسٹ رہے ہیں خجوروں کا لینے ہیں تو آپ نے مارکیٹ سے لے باہر جو مارکیٹ ہے علی مانک کری ہوئے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اچھا خجور کی ایک منڈی بھی ملکہ کے در مشہور ہے وہاں سے اگر منڈی میں چلے جائیں بہتا رہے ہیں سب سے بیسٹ ہے سب سے بیسٹ ہے آپ کو مکو کے ٹھو جائے گا اور چھوٹی موٹے چیزیں ہیں دلال مسجد کی لیکس سائٹ ادھر بھی چھوٹی موٹے سیل والی شاپس موجود ہیں ابھی جانا میں ان کو تھوڑی بہت کپن کی والی شاپس دکھاؤں گا آپ سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ بھی بہت مناقات ہوگی تک کہ آپ تو اللہ کے ساتھ دیکھے مجھے چلے گا یہ دیکھیں مسجد نبی کے بلکل ساتھ یہاں اس طرح کی شاپس موجود ہیں یہ دیکھیں ابائیہ یہاں پہ موجود ہیں ابائیہ پچاس ریال اور ساٹھ ریال کے اندر نہیں جاتے رش بہت ہے اور یہ دیکھیں اس طرح یہاں پہ بھی ابائیہ موجود ہے یہ دیکھیں یہ پچاس ریال کے ہے ٹھیک ہے اس طرح آگے نوے ریال اور یہ ان کے مختلف پرائز موجود ہیں یہ دیکھیں یہ پچاس ریال مرو مال بھی اور تمام تر چیزیں ہیں اگر بچوں کی شاپنگ اور بچوں کی چیزیں لینے ہیں چھوٹے موٹے بیگ لینے ہیں یا تصویعیں لینے ہیں ٹوپیا لینی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی شاپس موجود ہیں اور اس سے آگے اچھا یہاں پہ مسجد نبی کے آس پاس بہت ساری سیل والی شاپس بھی موجود ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ کو کافی ساری شاپس دکھانے کی اور مدینہ کے اندر آپ آتے ہیں تو خجوریں کوشش کریں مدینہ سے ہی لیں کیونکہ مدینہ کی جو خجوریں ہوتے ہیں وہ آپ کو پریش اور اچھی ملیں گی تو کسی خجور کی شاپ میں بھی چلتے ہیں آپ کو خجوروں کا ریٹ اور تمام چیزیں بھی شیئر کرتا ہوں اگر آپ نے میرا پہلے والا ویلوگ دیکھا ہوگا تو گفران بھئی گئے تھے جی ماشاءاللہ ریاض الجنہ میں گفران بھئی آپ کے لئے ٹھنڈا پیانی سب سے پہلے بہجن کیسا رہا آپ کا کتنی دیر آپ رہے ہیں اندر میں تقریباً دو گھنٹے ادر رہا ہوں ماشاءاللہ جے کہیں آپ کو آپ آئیڈیا بتانے لگا ہوں جو لوگ زیادہ سے زیادہ ٹائم ریاض الجنہ میں جانا چاہتے ہیں تو نماز کے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے کا پرمٹ لیں اور نماز کے ٹائم سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اندر جاتے ہوئے ہیں آپ نے ماشاءاللہ جمعہ کے دن پوری نماز بھی وہاں پہ پڑھی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ کو فران بھئی کو ملے زیادہ جنہ ماشاءاللہ بھائی جنہ بہت بہت مبارک ہو محسن بھائی کے لیے میرے سبسکرائبر کے لیے کی تھی میں نے کہا تھا یہ سیاسی بیان دے رہے ہیں سیاسی بیان دے رہے ہیں جس جس جو جو بھائی جس مشکل میں اللہ بھائی اس کی مشکلیں آسان کریں اچھا چلیں جی ابھی کھانا پینا کھاتے اور شاپنگ اور پاک کی تمام تر مارکیڈ میں چلیں ماشاءاللہ یہ ہے انڈر گرونڈ شاپنگ یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ریال والی دو ریال والی ہر طرح کی شاپنگ یہاں پہ موجود ہے یہ دیکھیں یہاں پہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی باقی تمام تر قسم کی شاپنگ ابھی ہم چل رہے ہیں مطام کے طرف کھانا پینے کھانے کے لیے تو کوشش کروں گا چھوٹی موٹی اب کو جو چیزیں ہیں وہ ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں یہ دیکھیں یہ دو ریال والی شاپ ہے تو یہاں پہ آپ کو وہ ہر قسم کی جو چیز ہے وہ دو ریال میں ملے گی اور ریش چیک کریں ماشاءاللہ جو ابایا ہے یہ دیکھیں یہ والا ابایا پچاس ریال کا ہے ففٹی ریال اس طرح یہ دیکھیں یہ ابایا ہیں تو ان کے پرائزز مختلف ہیں یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ تیرنگ تسبیعیں اور ہر قسم کی یہ دیکھیں یہ تسبیعیں وغیرہ ساری دو دو ریال کے موجود ہیں ہاں جی کفران بھائی بیگ پسندہ آگیا سر جی لینا ہے یہ دیکھیں جی بیگ نوے ریال کے ہے یہ ٹھیک ہے یہ جائے نمازیں ہو گئی اور دیکھیں اس طرح دس ریال والی جائے نماز اور یہ جو توپ ہوتے ہیں سعودی یہ دیکھیں تیس ریال کا یہ والا توپ جو میں نے پہنا ہوا اس کا مجھے نہیں پتا بھائی مجھے تو گفٹ میل ہے اور یہ زمزم مجھے گفران بھائی نے دیا ہے وہ ریال جنہ میں گئے تھے وہاں سے لے کے ہی 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 یہ بچوں کی شاپنگ اور یہاں پہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ 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 والی گوڑیاں ٹھیک ہے بھائی گفران بھائی کی کہہ رہے ہوں یہ گفران بھائی اپنے ہل سمجھا ہے تو ویلنگ چوکلی ہے چلیں بھی چلیں 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 یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کی اور یہ خجور والی شاپ بھی یہاں پہ موجود ہے لیکن یہ خجور ہے بھائی جان آپ کو ملیں گی مہنگی یہاں پہ دیکھیں خجور بھی ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو چوکلٹ وغیرہ بھی مل جائیں گی تو ماشاءاللہ اجوا 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 یہ دیکھیں یہ اجوا کی شکل ہی ہوتی ہے لیکن یہ ایک اور خجور ہے یہ بڑی اجوا یہ دیکھیں یہ جو ہے چھوٹی اجوا ہے یہ سستی ملتی ہے یہ چھوٹی اجوا کتنے کی ہے یہ بیس ریال اور بڑی یہ تیس ریال فی کلو کے حساب سے ماشاءاللہ صحیح یا بڑی پیاری خجور ہے اوپر کاجو بادام یہ وہ ہاں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی چیزیں خیر مجھے نا اچھوہ اچھی لگی اب ریٹ بھی اس کا بالکل مارکہ یہاں سے تھوڑا بہت کی کہہ رہے ہو گفران صاحب فلیٹا نہیں بلیت ادھر سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے نا سکون سے یہاں تجھے بھی سکون یہ دیکھ اے یہ دیکھ لیفٹ سے سکون سے چڑھو اوپر گفران بھائی کے بھی کام قسم سے نرالی ہی ہوتے ہیں اللہ خیر جی اللہ خیر جی روڑ کی دوسری طرف کو لے کے آئے ہوں پاکستانی ہوتل کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا کھانا ہے میں کھا چکا ہوں تو بھائی ابھی چلتے ہیں اس کا آٹر وغیرہ کرتے ہیں کیا حساب کتاب ہے کیمہ مٹر اور دال چنہ محسن بھائی کیسا لگا ٹیسٹ ٹیسٹ بڑا بہترین ہے گفران بھائی مزہ آیا مچہا یہ سپیشل میں لے کے من کا اچھے کھانے سے اچھا دیو اور گفران بھائی کو ماشاءاللہ اس نے کونٹر والے نے چیئر دے دیا یہ کیا سین ہے اس نے کہا بھجان آپ میری چیئر پر بیٹھو اور ماشاءاللہ رشت جو ہے نا فل پیک ہے اور بہت اچھا کھانا ہے اس کا ان کو جو ہے نا شوارما جب کھلے تھا ان کا مو بنا ہوا تھا ناشتہ الحمدللہ بہت اچھا کیا تھا کھانا تھوڑا سا ڈھوڑنا پڑا ہے مطام دور تھا لیکن الحمدللہ سے بہت اچھا تھا ابھی چلتے ہیں شوپنگ ان کو دکھاتے ہیں پھر وہیں سے چلیں گے روانگی واپسی جدہ کے لئے بھائی کی لے رہے ہو بچے ہوا سے کوئی چیز لے لیے اچھا ماشاءاللہ ایک ریال دی شوپ ہے باہر چیک کرو ادھر رکھو ایک دو ریال والی شوپ ہے اس نے ویسی ایک ریال والی شوپ ادھر ہے ایک اور دو ریال مکس ہے ادھر یہ اس طرح مختلف ہیں ماشاءاللہ گفران بھائی نے بڑی شوپنگ شروع کر دی ہے جی دو ریال ایک ریال یہ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پرفیوم اے دیکھو جی پرفیوم دس ریال دس ریال فی دانہ دس ریال شوپنگ ہوگی بھائی جانا ماشاءاللہ گفران بھائی نے تو بہت ساری شوپنگ کر لی ہے یہ دو ریال ایک ریال کی ساری شوپ یہاں پہ ہے تو میں آپ کو بھی راستہ بھی اس کا سمجھا تو یہ انڈر گرانڈ شوپنگ ہے اور کافی ساری اس طرح کی انڈر گرانڈ شوپنگ مدینہ کے اندر موجود ہیں جہاں پہ آپ کو ایک ریال دو ریال میں بہت ساری اچھ اچھ شوپنگ مل جاتی ہے یہ دیکھیں آپ اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں کوئی بھی ہے یہ دیکھیں یہ فہد لکھا ہوا ہے یہ رزوان لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس طریقے سے گفران بھی لکھوا لیں بھائی جان بھائی وہ بھی چھوٹے ہیں نا چھوٹے نہیں ہیں یہ بڑی جائنمازیں ہیں یہ کتنے کا جائنماز لکھ کے دیتے ہیں بھائی یہ کتنے کا لکھ کے دیتے ہیں سات ریال ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح ہر جگہ پہ مکہ کے اندر بھی موجود ہے مدینہ کے اندر بھی یہ دیکھیں جی گھڑی ہیں بہت ساری ہن جی گفران بھائی یہ کس کی انگوٹی ہیں ساٹ ریال ساٹ ریال گھڑی ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری گفٹ یہاں پہ موجود ہیں آگے یہاں پہ یہ دیکھیں جائے نماز بھی موجود ہیں تسویع ہیں اور یہ پرس وغیرہ بھی موجود ہیں یہ دیکھیں جی بچوں کی شاپنگ کے لئے گفران بھی اگین آگیں گفران بھئی آپ کے کتنے بچے ہیں ما شاء اللہ سے ما شاء اللہ چار بچوں کا باپ اپنے بچوں کے لئے آپ گفت دیکھ رہے ہیں بہت جلد بھائی نے چھٹی جانے تو یہ دیکھیں ما شاء اللہ سے یہ اس طرح کے گفت دیکھنے شروع کہاں جی محسن بھائی یہ دیکھو بچے کا یعنی اس نے گفت شروع کر دیا بھائی کیا لے رہے ہیں یہ چیک کرو جی ما شاء اللہ یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ اندر کی طرف ساری مارکیٹ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں بایا خجور مارکیٹ اور کافی ساری یہاں پہ چیزیں موجود ہیں تو یہ میں موجود ہوں بالکل یہ جو مرکزیا کے پاکستانی ہوتل جہاں پہ پاکستانی حجیوں کو جگہ دی گئی تھی اس کی بیک سائٹ بے آپ کو اس کا راستہ ہی بتا تو یہ دیکھیں یہ بکالہ بھی ہے اور اس طرح چھوٹے بچوں کے فروک بغیرہ بھی موجود ہیں یہ سار جی اس کو بیک کی جلدی پڑی ہوئی ہے اس نے جانا ہے چھٹی یہ دیکھیں بیک گو والے دکان پہ جا چک ہے اور یہ دیکھیں ما شاء اللہ سودی تو ہمارے بھائی نے بھی پہنا ہوا یہ ملیں گے آپ کو تیس ریال کے لیکن اپنے اس کے ورائیٹی اور مختلف سائز وغیرہ ہوتے ہیں اب اپنے سائز کے حساب سے لے سکتے ہیں سر جی ارادہ ہے توپ لینڈ ہے تیر ریال ہے انہ نے نہیں پانا جی یہ پاکستانی ڈریس سے ٹھیک نے ہم نے تو بھائی اس پر توپ پین کے ہیں زرہ ششکے مارے ہیں تو ابھی جو ہے تھوڑی بہت شاپنگ تھی یہ مارکیٹ آپ کو دکھانی تھی یہ دیکھیں بیس بیس ریال کہ یہ باہر دے رہے ہیں اس طرح بھی اور اس طرح بھی اور سامنے یہ دیکھیں گیڈ نمبر ہے چار تین سو اور اٹھائیس اس طرح کے آپ کو مکہ اور مدینہ کے اندر باہر بہت سارے سٹال مل جائیں گے جہاں سے آپ سستے اور اچھی چیزیں آسانی سے لے سکتے ہیں لیکن ان چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ کے لینا ہوتا ہے بعض وقت خراب بھی ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو انڈرگرونڈ پارکنگ ہے وہ بھی یہی راستہ ہے سیدھا آگے جاتا ہے یعنی کہ تین سو اٹھائیس گیڈ نمبر سے بھی ایک انڈرگرونڈ پارکنگ اور وہاں پہ شاپنگ کو کہہ رہا ہے اس کے علاوہ تین سو اور انتالیس یعنی کہ تری تری نائن گیڈ نمبر سے اگر آپ باہر سیدھا جائیں تو وہاں پہ بھی انڈرگرونڈ پارکنگ اور اس کے اندر شاپنگ موجود ہے جو کہ آپ کو ایک ریال اور دو ریال کی بہت ساری وہاں پہ بھی چیزیں مل جائیں گے ابھی گرمی بہت زیادہ تھی تو میں نے یہ چھتری پہن لیتی دھوپ سے بچنے کے لئے یہ جی ماشاءاللہ مسجد نبی کے آخری مناظر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر اور ہم لوگ جا رہے ہیں جی واپس اور ماشاءاللہ زمزم تھوڑا تھوڑا اپنے حصے کا لے لی ہے محسین بھائی آپ نے اتنا ہی زمزم لی ہے غفران بھائی آپ کا زمزم یہ آپ لوگوں کے مدد کر رہے ہیں خدمت خلق کرنا بھی ثواب ہے صدقہ جاریہ ہے اور کسی کو پانی آپ زمزم کا دے دینا یہ بھی ثواب ہے ماشاءاللہ جی غفران بھائی کہہ نیت کچھ اور ہے سمجھیں اچھا خیر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ خوبصورت سی گلی اور یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے یہ ہے اہد کا پہاڑ اسی دعا کے ساتھ مسجد نبی کو الویدا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد ہمیں بلاوہ روزہ رسول ہے گا اور انشاءاللہ ہم دوبارہ بہت جلد تمام میری یہ دعا ہے کہ آپ کو بھی جلد سے جلد مکہ اور مدینہ کا بلاوہ نصیب فرمائے اور جلد سے جلد آپ مدینہ میں ہیں اللہ پاک آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے خوشیہ نصیب فرمائے اور جو جو لوگ مجھے دعا کا کہتے ہیں اللہ پاک آپ سب کی تمام دلی دعایں قبول و منظورت فرمائے آمین آمین یا رب العالمین انشاءاللہ گوکران بھائی کیسا راج آپ کا دین ہے الحمدللہ بھائی اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد اگین بلاوہ نصیب فرمائے اور آپ نے میرے سبسکرائبر کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک ان تمام لوگوں کو بھی جلد سے جلد مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے فرمائے تمام طرح مشکلات پریشنی حاصل فرمائے آمین 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 یا رب العالمین یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اس راستے سے ہم چل رہے ہیں اور سامنے جو ہے نا عود کا پہاڑ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ادھر بھی بہت ساری شاپنگ کی شاپس موجود ہیں جیسا کہ ٹاپ ٹین یہاں پہ موجود ہے اور بھی چھوٹی موٹی شاپس یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں جی یہاں سے یہ سیدھی روڈ آتے ہوئے وہ سامنے ٹاپ ٹین بھی موجود ہے یہ ہے ٹاپ ٹین یہ بھی بہت اچھا شاپنگ سنٹر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ بلی بیچاری گرمی کے اندر ترپڑ رہی تھی تو موسین بھائی نے اس کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پانی بھی ڈال رہے ہیں تاکہ وہ بیچاری جو ہے نا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت زیادہ اس کو پیاس لگے زبان مو سے نکلی ہوئی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ پانی کو پی بھی رہی ہے اور اس کے اوپر بھی ڈال دو تھوڑا سا پانی بوتل پھاڑ کے بھی رکھ دو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی بیاری سی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگئے اگر اچھی لگئے تو ویڈیو کھلائے چاہم سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ کے پاس جو بھی اپ ڈیٹ ہے مکہ مدینہ کے والے سے آتی رہے مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں شامل رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ